موسیقی آپ کے سامنے دو نمونے ذکر کیے تھے ایک یعنی آیوب کے جو صبر کے طور پر قرآن نے ان کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے اور دوسرا تاریخ سے میں نے آپ کے سامنے شہزادی زینب کا تذکرہ کیا تھا کہ جس کے سلسلے میں میں کچھ بتا نہیں سکا تھا صرف اشارت ارض کیا تھا آگ میں کچھ شہزادی کے حوالے سے کہ جو مظہر صبر و استقامت اس کو کہا جائے اور شجاعت اور عقل کے عقل کے اوپر اتنا بی بی نے عمل کرتے ہوئے اس طرح سے صبر میدان میں دکھایا کہ رہتے دنیا تک پوری انسانیت کے لیے آج شہزادی زینب کی ذات نمونہ ہے عزیزان محترم کر میں نے یعنی آیوب کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی اور ان کے صبر کا نمونہ آپ کے سامنے عرض کیا ایک حدیث اور پھر آیا تھا ہمیں دوسرا نمونہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ شہزادی کی ذات ہے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص خدا کی خاطر ہے دیکھ آپ نے دیکھا کہ صبر ایوب کی مثال تاریخ میں اور قرآن میں کس طرح سے خدا نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے ایوب کے صبر کو کہ سب کچھ کھو دینے کے بعد اور جنابی ایوب اس طرح سے صبر و شکر کرتے رہے کہ خدا نے پھر دوبارہ ان کو صبر کے نتیجے میں سب کچھ عطا کیا کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اب میں ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہی سواب جو خدا نے ایوب کو دیا اگر ہم اور آپ وہی سواب لینا چاہے تو کیا کریں گھر کے اندر کے زندگی کو ملاحظہ رکھتے ہوئے یہ حدیث پرغمبن نے فرمایا سواب العمال کتاب ہے شہ صدوق کی اس پر یہ حدیث موجود ہے کہ پرغمبن نے فرمایا جو مرد خدا خدا کی خاطر سواب کی خاطر اپنی بی بی کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے اور جتنی بار بھی ایک بار میں ایسا نہیں کہ ایک بار اس نے بد اخلاقی کیا آپ نے صبر کر لیا جتنی بار بھی بی بی کی بد اخلاقی پر انسان صبر کرے گا خدا و اندر عالم اس کو ہر بار ہر مرتبے کے عوض میں اس کو ایوک کے صبر کا سواب جو خدا و اندر عالم نے ایوک کو عطا کیا تھا وہی اسی طرح سے خدا و اندر عالم اتنا ہی عجر اتنا ہی سواب اس شخص کو دے گا جو بی بی کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے اور بی بی کے لیے رات و دن میں وہ گناہ لکھے جائیں گے کہ جس طرح سے ریت سمندر کی گناہ ریت پڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے اس ریت کی طرح رات و دن اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اب صبر ایوک کے برابر اگر کوئی سواب لینا چاہے اب آئیے شخص یہ شہزادی زینب کی ہے عزیزو میں ایک مقدمہ ایک ارز کروں آپ کے سامنے کہ انسان کے سامنے مشکلات آتی ہیں نوربن زندگی میں کبھی انتہان میں فیل ہو گیا یہ اتنا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے روز مرہ کی زندگی میں کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا گھر کا کوئی شخص ضعیف تھا دنیا سے چلا گیا یہ اتنا اہم انسان کے لیے نہیں ہوتا لیکن کچھ حادثات اور کچھ باقیات زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو کنڈول نہیں کر پاتا ایسے مواقع پہ اپنے آپ کو عقل سے کام لے کے صبر کرنا بہت اہم ہوتا ہے اور ایسے موقع کے لئے میں نے قرآن کی آئیتہ آپ کے سامنے پیش کی کہ ان اللہ ماس سابرین واللہ یحب السابرین خدا واندعالم دوست رکھتا ہے سمجھ کرنے والاست اب آئیے جنابے شہدادی کی زندگی میں نے ارس کیا کہ انسان عام حالات میں اپنے آپ کو کنڈول کر لے تھا لیکن جب کبھی ایک بار کی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے میں اس کی بھی مثال دوں آپ کے سامنے آپ جا رہے تھے ایک گاڑی میں آپ کے ساتھ کن چار لوگ تھے راستے میں گاڑی کا ایک سیڈنٹ ہو گیا ہے یہ دن اتھرے آپ کے ساتھ سب یا زخمی ہیں یا پڑے ہیں مر گئے جا زخمی حالت میں پڑے ہیں خون بہ رہا ہے کسی کا سر بھٹا کسی کا پیر ٹوٹا کسی کا ہاتھ ٹوٹا اور آپ ایک تنہا بچ گئے اب ایسے حالت میں انسان کے لیے اپنے آپ کو سمالنا کبھی کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہو تو خود اپنے آپ کو اس منظر کو دیکھئے اور سمال لیا اور بتائیے کہ انسان کیا کیسا سمجھ کرتا ہے کہیں آپ بیٹھے ہیں اچانک سہلاب آگیا پورا سارا علاقہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے کیسے اپنے آپ کو انسان سمالے گا زرزلہ آگیا تو اچانک ایسے حالات میں اپنے آپ کو سمالنا بہت سخت ہوتا ہے شہزادی زینب نے پانچ ماسوموں کے شہادت کو دیکھا ہے پانچ ماسوم ہیں یہ کیسے پچاس سالہ زندگی میں شہزادی سختیاں ہی سختیاں مشکلات ہی مشکلات آپ دیکھتی چلی آ رہی ہیں مسئلہ رسول اللہ کا جنازہ ماں کے حالت کیا ہے کہ رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں اور اسی کے فوراں بعد میں تین دن بھی نہیں ہوا تھا شہزادی زینب بھی ہے دیکھ رہی ہیں سبھا ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ پھر ماں کی شہادت دوسرے ماسوم پھر تیسرے مولا کائنات مولا کائنات کے شہادت محمد حسن کے جنازے پہ تیر ساری مشکلات اپنی جگہ لیکن کربلا کا واقعہ ایک بلکل الگی اور پھر تو صبح سے شام میں ایک ہی دن کے اندر یا ایک گھر سے ایک جنازہ دو جنازہ تین جنازہ انہیں یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص ہمارے علاقے کے ایک صاحب ہیں ان کے گھر سے صرف دو جنازہ انہیں دو بیٹے آئے جنہانی کے لیے نظیمیں اور دونوں ڈوب گئے اور آخر میں کیا ہوا انہیں نماز وردہ سے چھوڑ دیا اللہ کو گھول گئے یہ دو جنازے صرف آج بھی کوئی بھی سمجھانے کو ہوش کرتا ہے تو خود ہی بتا دیں بھئی آپ کیا بتانا چاہتے ہیں جنابی ایکبر کے حالات بتائیں گے جنابی قاسم کے حالات بتائیں گے سب مجھے پتا ہے آپ نہ بتائیے یعنی گویا وہ صبر نہ کر پائے صرف دو منٹ کے لیے کوئی استعمال نہیں کیا نتیجہ کیا ہوا آج تک خدا کے راستے سے دور ہو گئے خدا سے دور ہو گئے شہزادی نے زہر سے لے کے مغرب تک کتنے جنازے دے گئے مرد نہیں عورت ہے کون سی طاقت تھی شہزادی کے پاس کہ شہزادی نے ان سب حالات میں اپنے آپ کو ایسا سمالا میں نے کل آپ کے سامنے کچھ نمونیں پیش کیے تھے کہ اگر ان پر آپ عمل کریں اس کو آئیے میں شہزادی کی زندگی میں ان میں سے دو تین آپ کے سامنے عملی طور پر ٹریکٹیکل طور پر پیش کر کے بتاؤں کہ شہزادی نے کیسے عمل کرتے ہوئے ان حالات میں اور ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایسا سمالا کہ اس قافلے کو کربلا سے کوفا اور کوفا سے شام اور شام سے مدینہ تک واپس لے کے میں نے ارز کیا تھا کہ ان میں سے ایک اگر انسان کے سامنے خدا ہو انسان کی زندگی میں میں اس لئے ارز کرنا ہوں کہ آج کل حالات ہندوستان کیسے ہیں اس حالات میں لاشوں پر لاشیں آ رہی ہیں اور ایک گھر سے بعض لوگوں کے کئی کئی جنازے جا رہی ہیں اور جس کے اوپر آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ہسپریو گیا واپس نہیں آیا شہزادی کی ذات دیکھئے شہزادی کو مدر نظر رکھئے کہ شہزادی نے ایک دن میں بہتر جنازے دیکھے لیکن خدا پر اتنا بھروسہ تھا اتنا بھروسہ تھا ایسے قرآن کی آیت ہے سولہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو انتیس میں خدا آمد آدم نے پیغمبر کے لئے کہا تھا فَإِن تَوَلَّو فَقُلْحَسْبِ اللَّهُ اگر یہ سک تم سے موہ پھیر لیتے ہیں سارے کے سارے لو فَقُلْحَسْبِ اللَّهُ آپ سے بھی کہیے کہیں دیجئے کہ میرے لئے خدا کافی ہے میرے لئے خدا کافی ہے اس پہ شہزادی نے مجھ لیا کہیے حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا وَوَا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُهُ وَهُوَا رَبُّ الْأَرْشِ عَظِيمُ اس کے علاوہ کوئی معبول نہیں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں کہ صرف اللہ کافی ہے چونکہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں شہزادی نے اس کو عملی طور پر خدا کو مدد نظر لکھتے ہوئے ایسا میدانِ کربلا میں کردار پیش کیا لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھائی کے سر کو دیکھنے کے بعد بھائی کے جنازے کو پکڑ کے کہا اللہم تقبل منا حاضر قربان یہ ہے خدا پہ اعتمار کس طرح سے شہزادی نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں کیا انسان اگر خدا کو نظر میں رکھتا ہے تو یہ مشکلاتی پریشانیاں کچھ دن میں ختم ہو جائیں گی لیکن عجل و سباب باقی رہے گا اور اس سے بہتر عجل ملے گا اس سے بہتر جو آپ سے مسئبت آ رہے ہیں پریشانیاں آ رہے ہیں اس مسئبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اگر کسی کے دھر کا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے جناب امی سلمہ پیغمبر کے خدمت میں آتی ہیں وہ شہر اس کو بہت چاہتی تھی امی سلمہ دنیا سے چلا گیا بہت چاہتی تھی امی سلمہ رسول اللہ کے پاس آئیں رسول اللہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں پریشان نہ ہوئیے صرف انہا لیلہ و انہا الہی حراجعون ہمیشہ پڑھتے رہیے خدا و اندعالمت آپ کو اس سے بہتر عجل دے گا اس سے بہتر آپ کو دنیاں ہی میں دے گا کہ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے اچھا شہر جس کو میں اتنا چاہتی تھی اور مجھے اتنا چاہتا تھا اس سے اچھا شہر پیغمبر لیکن کہا ہے تو بار بار وہ ریپٹ کرتی رہی انہا لیلہ و انہا الہی حراجعون مصیبت کے واقعے کو یاد کر کر کے شہر کو یاد کر کر کے لاشت میں کیا ہوا یہ ہے امی سلمہ شہزادی امی سلمہ پیغمبر اسلام کی بیوی بن جاتی ہے یہ ہے امی سلمہ کی ذات انہیں اس سے بہتر ان کو آجل دنیا میں مل گیا عزیزوں شہزادی کی دوسری مثال آپ کے سامنے قرآن میں نے پیش کیا تھا کہ قرآن پر کس طرح سجادی نے عمل کیا تھا کیونکہ شہدہ سجاد نے کہا تھا کہ اگر تمام کائنات تمام کائنات خط بجائے مشرق میں مغرب میں جو کچھ ہیں جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں سب خط میں ہو جائیں لیکن ہمارے لئے قرآن اگر ہمارے پاس ہے تو ہم وہشت اور تنہائی محسوس نہیں ہیں ایسا شہزادی نے قرآن پر عمل کیا کہ آپ کے سامنے میں نکل مثال پیش کیجئے کہ جب نوکہ نیزہ پر قرآن کی تلاوت ہونے لگی شہزادی کو سب رہا لگی عزیزو ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں دوسرا سب کیسے عرض کروں غیوت امام میں ہم کیسے سب کر رہے ہیں کوئی جھوٹلا رہا ہے کوئی تانے دے رہا ہے ہر طرح سے لوگ اتراز کر رہے ہیں لیکن شیعہ حضرات سب کر رہے ہیں اور اپنے امام کا اندرات کر رہے ہیں کہ مولا یہ زمانہ آ گیا ہے مصیبتوں میں پریشانیوں میں ابائیات ہماری ملائی کو مام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انہ السابر فی غیبتیں غیبت میں آزار و عذیت پر صبر کرنے مالا انہ السابر فی غیبتیں علالعداو اب تقدیم جو ہمارے امام کی غیبت کے زمانے میں دشمنوں کی عذیت اور جھٹلانے پر صبر کر رہا ہے بے منزلت مجاہ بسائف بین یدی رسول اللہ وہ ایسے ہے ایسے خدا اس کو وہی عجل دے گا اس مجاہد کی ذرا جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہم رکاب ہو کے جہاد کر رہا ہوں ہم اور آپ ان حالات میں مصیبت میں کر سبھ کرتے ہیں تو خدا و انجالم ہم چاہنے والوں کو امام کے وہی عجل دے گا جو پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا ایک دو باتیں ہیں اور ارس کر کے سواب کتنا ہے جناب پیغمبر اسلام نے معاذ ابنے معاذ کہہ دیجئے ان کو لیٹر لکھا جب ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا تھا اور وہ ترکے دنیا کر کے بیٹھ گئے بچے کو یاد کر کر کے ترکے دنیا کر کے پیغمبر نے خیل کر لکھا اے معاذ خدا و انجالم نے یہ جو چیزیں ہم کو عطا کی ہیں ہم ہو یا ہم مال ہو یا اولاد ہو یہ ساری چیزیں امانت ہے خدا کی طرف سے جب امانت دی ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے جب امانت واپس لے لے تو تو اسے پشمان نہیں ہونا چاہیے اور اے معاذ یاد رکھو تم دو مسئیبت ایک ساتھ اپنے لیے مہیا کر رہے ہو ایک تو خود بیٹے کیا دنیا سے جانا مسئیبت اور دوسرے تم اپنے آپ کو پریشان کر کے اور زیادہ مسئیبت اسی طرح مولای کائنات نے عشعص بن قیس کا بیٹا جب دنیا سے چلا گیا تو مولای کائنات نے ان کو لیٹر میں خط میں لکھا صبر دلانے کے طور پہ اور کہا یاد رکھو دو چیزیں تمہارے سامنے یا تو جزا و فریاد و نالا و شیون کرو دوسرے یا تو صبر کرو صبر کرو گے تو خدا و اندعالت اس کا بہتر عجر دے گا اور اس سے بہتر تم کو عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت اور یاد رکھو یہ دونوں چیزیں جائیں صبر کرو یا نالا و شیون دونوں صورتوں میں بیٹا زندہ تو نہیں ہو جائے گا تو جو بیٹا زندہ نہیں ہوگا تو بہتر کیا ہے صبر کرو صبر سے کام لو تو خدا و اندعالت تم کو اس سے اچھا عجر دے گا اسی طرح ایک درگا کہیں ملتا ہے کہ کسی چار لوگ تھے ان کو چاروں کو ہاسی کی سزا ہو گئی ہاسی کی سزا ہو گئی چاہے چاروں پریشان چاروں پریشان ہو گئے ایک شخص عبادت کرنے لگا کہ کل ہمیں پاسی ہون گئے دوسرا شخص ایدام ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا درگ کے خوف سے تیسرے کی حالت خراب ہے اور چوتھا صرف توبہ اور استغفار کر رہے ہیں ایک شخص عبادت کر رہا ہے ایک شخص توبہ استغفار کر رہا ہے ایک شخص پہلے دنیا سے چلا گیا اور ایک معذرت نامہ لکھ رہا ہے اس کے پاس کہ جس نے اس کو نالہ وشیون کرنے سے اپنے آپ کو پریشان کرنے سے کہ یہ افراد جو دنیا سے جا رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے نہیں ہمارے لئے بہترین راستہ سبر کا خدا واندعلم ہم تمام مومنین کو ان جانے والوں کے اوپر سبر کرنے کو توفیق عطا فرمائے اور تمام شیعوں کو اس بیماری سے نجات دے وآخر وداوانا من الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی